نمسکار میں ہوں آشی اسری پارٹی آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں خبر اثردار اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے شیوپوری سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں چھاتر نے خودکشی کی کوشش کی دراصل ساتھی چھاتر نے گیٹ توڑ کر جان بچائی اور آپ کو بتا دیں کہ فارم اسیست نہ کرنے پر یہ قدم اٹھایا منگلوار سے پریقشہ ہونی ہے راجیو گاندھی پرودیوگی کی وشو بدیالے کے شاتر نے ہوسٹل میں فانسی لگا کر آت مہتیا کرنے کی کوشش کی لیکن فانسی لگانے کے دوران وہاں پر موجود ایک سہیوگی ساتھ میں پڑھنے والے شاتر نے گیٹ کو توڑ کر اندر گھس کر اس کی جان بچائی دراصل یہ جو پورا گھٹ نکرم سامنے آیا بتا جا رہا ہے کہ فارم اٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ قدم اس نے اٹھایا اور منگلوار کو اس کی پریقشہ ہونی ہے ایسے میں اس کے دوارہ اٹھائے گئے اس قدم سے پہلے ہی وہاں پر موجود چھاتروں کو جب اس کی جانکاری ملی تو کسی طرح سے گیٹ کو توڑ کر وہی اندر گھسے اور اسے بچا لیا آپ کو بتا دیں کہ شیوپوری سے پورا ماملہ سامنے آیا اور چھاتر کے دوارہ پھانسے لگا کر آتھ مہتیا کیے جانے کے پریاس کے بعد کا یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ساتھی چھاتر نے گیٹ کو توڑ کر کے وہ اندر داخل ہوا اور اس نے پھانسی لگانے کی کوشش کر رہے چھاتر کو بچا لیا مانگلوار سے پریقشہ ہونی ہے اور اس کا فارم اٹیسٹ نہیں ہوا ہے فارم اٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریقشہ میں نویٹنے کا ڈر اس کو ستا رہا تھا آشنگ کا یہی جہتا ہی جا رہی ہے اور اب اس پورے ماملے کو لے کر جو تصویر سامنے آئی ہے وہ ڈرہ دینے والی ہے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہے کہ آخر چھاتروں میں چھاتراؤں میں پڑھائی کو لے کر اتنا پریشر کیوں ہو پا رہا ہے کیوں ایسا پریشر ان پر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اگر اگزام نہیں دے پانے گی کوئی صورت ایسی بنتی ہے تو ایسے میں وہ خودکشی کا پریاس کیوں کرتے ہیں یہ ایک بہت گمبیر پرشن ہے شیپوری سے یہ پورا ماملہ سامنے آئے تھا جہاں فارم اٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک چھاتر نے اس درسے کی فارم اٹیسٹ نہیں ہوئے ایسے میں پریقشہ میں سنبھاویہ کی نہ بیٹھنے دیا جا اس بات کی آشنکہ کے چلتے پھانس ہی لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اشوک ہمارے صحیح ہوگی اس فکت فون لائن پر ہے اشوک کیسی استحتی ہے فلال چھاتر کی ریلی جی میں آپ کو بتا دوں کہ چھاتر کی استحتی تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو گھٹنا کرم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ریکل برانچ کا پور تیر کا چھاتر تھا ساتھوے سمسٹر کی کل سے جو پریقشہ شروع ہونی تھی اس کا فارم شکرت نہیں ہو پایا تھا کسی قارن سے تو اس نے تمام پروپیشنوں سے گوھار کی لیکن جب کسی نے نہیں سنی اور کل سے پریقشہ ہونی تھی تو اس کے بعد جب سبھی چھاتروں ہوچال میں کھانا کھانے چاہے تو اس نے اپنے روم میں فانس ہی لگانے کا پریاد سیا سبھی ایک چھاتر نے جب دیکھ لیا تو اس کے گیٹ کو توڑ کر کے اسے نکالا ہے اور ابھی اس کو کوئی کسی پرکار کی چھتی نہیں ہوئی ہے لیکن چھاتروں ہاں بڑے سطر پر ہنگامہ کر رہے ہیں اور وہ ڈین کے ساتھ اس بسے پر چرتہ کر رہے ہیں کہ کن پریسٹیوں میں اس کے فارم کو شکرت نہیں کیا گیا تو اس کے بارے میں پربندھن کی طرف سے کوئی جواب دیا گیا ہو؟ جی ابھی چونکہ چھاتروں نے گہراب کیا ہوا ہے جو ڈائریکٹر ہیں راکی سنگئی ان کا گہراب کیا ہوا ہے وہ ابھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور وہ ابھی چھاتروں کو بنانے میں سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن سب سے سکھت پہل ہوئی ہے کہ چھاتر خطرے سے باہر ہے پریبار کے طرف سے کوئی پردکریہ ہے اس پر؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے مسکل سے پندرہ منٹ پہلے کا معاملہ ہے چونکہ چھاتر ہسٹل میں رہتا ہے وہیں کے ہسٹل میں رہتا ہے تو ابھی یہ کہاں کا ہے چھاتر رہنے والا کہاں کا ہے اس سمند میں ابھی کوئی جانکاری نہیں مل سکی ہے اگزام کو لے کر کیا جانکاری مل پاری؟ کیا اگزام دینے دیا جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کل سے اس کا اگزام سوری ہونا تھا اور اس کا فریقشہ فارم ہے وہ جو اٹیسٹیڈ ہونا تھا وہ اٹیسٹیڈ نہیں ہو پایا تھا تمام پروپیسٹروں کے پاس گیا اس نے گوھار لگائی کسی نے بھی اس کی سنوائی نہیں کیا اور صبح سے چونکہ پیپر ہونا تھا یہی وجہ تھی جس سے گھبرا کر کے چھاتر میں بھانسی لگا کر آدمتکہ کرنے کا پریاس کیا اور اب سبھی چھاتروں پولیٹ کے کیمپس میں آگئے ہیں اور دیریکٹر کا انہوں نے گھیر آپ کیا ہوا ہے بلکل ارشنک اور یہ بہت دکھت ماملہ ہے کہ ایسے اس طرح کی باتوں پر اگر جان دینے کو اتر آئے کر چھاتر ہے تو نشیط روپ سے بھوشش اندھکار میں ہے دیش کا اگر ایسے پریاس ہوتے رہے چھاتر چھاتروں کو اس پریشر سے بچنا ہوگا بھاجپا کو پرچند جنا دیش تو تینوں ہی راجیوں میں ملا ساتھ یہ ان راجنیتاؤں کو بھی سبق ملا جنہوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائی مدھیا پردیش اور چھتیز گھر دونوں ہی جگہ کئی ایسے نام ہیں جو چناب ہار گئے بولی عوام دگج دھڑام پارٹی کو ہاں نیتاؤں کو نہ جنتا نے نکالا دگجوں کا دیوالا کس کس کی تصویر دکھائیں اور کس کی ہٹائیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پبلک نے نیتاؤں کو ساف کر دیا ہے کہ ستہ میں رہنا ہے تو کام کرتے رہنا ہے بیان سے نہیں کام سے ملے گی کرسی ہار کی سمکشہ تو لگاتار ہوتی رہے گی پہلے جان لیجئے کہ جمہوریت میں جنتا نے کس کے نیچے سے کھینچ لیے ہے سیاسی زمین مدیپردیش میں 31 میں سے 12 منتریوں کو پبلک نے گھر بٹھا دیا گرہ منتری نرطم مشرا کو پبلک نے اتمن نہیں مانا اور وہ 7156 ووٹ سے ہار گئے نرطم کے علاوہ سندھیا گھٹ کے راجوردھان سنگھ دتیگاہ 2976 ووٹ مہندر سنگھ سے سعودیا 14796 ووٹ سوریش دھاکڑ 49481 ووٹ سے ہار گئے باقی منتریوں میں رام کھلاون پٹیل 5890 ووٹ راحل سنگھ لودھی 817 ووٹ باہرس سنگھ کشوہ 3282 ووٹ رام کشور کانورے 25948 ووٹ گوری شنکر بسین 29195 ووٹ پریم سنگھ پٹیل 11172 ووٹ ارون بھدوریا 20228 ووٹ کمل پٹیل 870 ووٹ سے ہار گئے وہیں تین کیندریوں منتریوں میں سے ایک نیواز سے پھگن سنگھ کو لستے کو 9723 ووٹ سے شکست ملی چار سانسدوں میں سے ایک ستنا سے گنیش سنگھ 4041 ووٹ سے ہار گئے 36 گڑھ میں تو مانوہار کی سنامی آ گئی ہو بھوپیش کے بھروسے والی سرکار کے 13 میں سے 9 منتریوں سے جنتہ نے بھروسے کی بنیاد چھین لی موکھے منتری پت کے دعویدار اور روپ موکھے منتری ٹی اے سنگھ دیو 94 ووٹ سے گرہ منتری تامردھا ساہو 161642 ووٹ سے اور پی سی سی ادیش دیپک بیچ 8370 ووٹ سے ہار گئے کرشنی منتری رویندر چوبے کو پہلی بار چناؤ لرہی ایشور ساہو نے 5196 ووٹ سے ہار آیا پیچھلی بار ریکارڈ متوں سے جیتنے والے محمد اکبر 49592 ووٹ سے ہارے اس کے علاوہ آرنگ سے شیف کمار ڈہریہ نواغڑ سے گروہ رودر کمار سیتا پور سے امرجید بھگت کونڈا گاؤں سے موہن مرکام اور کوربہ سے جائے سنگھ اگروال اپنی کرسی نہیں بچا پائے کل جمع بات یہ کہ نیتا تو ہمیشہ اپنی پر آتے ہی رہتے ہیں لیکن پبلک جب اپنے پر آتی ہے تو ستہ رواب رسوک سب کچھ اڑا لے جاتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین دکشن کے دو راجیوں پر منڈرہ رہا ہے توفان کا خطرہ چیننائی میں زوردار بارش ہو رہی ہے جس سے حالات اب اور خراب ہوتے جا رہی ہیں ایک ریپورٹ دکشن کے دو راجیوں تمیلناڈو اور آنڈر پردیش میں سائیکلون مچونگ کو لے کر الٹ جاری ہے یہ تو فان اگلے کچھ گھنٹوں میں تمیلناڈو کے تٹ سے ٹکرا سکتا ہے چیننائی سمیت پردیش کے کئی تٹیہ علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے توفان کی دستک کے ساتھ ہی چیننائی اور آسپاس کے علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے چیننائی ائرپورٹ کے رنوے پر بھی پانی بھر گیا ہے جس کے چلتے فلائٹس رد ہو گئی ہیں موسم ویبھاگ نے تمیلناڈو اور پونڈو چیری کے لیے بارش، توفان اور بجلی گرنے کی چتاونی جاری کی ہے اسے دیکھتے ہوئے تینوں ہی پردیشوں میں کل 144 سٹری نے رد کی گئی ہے توفان سے پربھاوی چھیتروں میں سکول کالیج کو بند کر دیا گیا ہے راجسرکار نے پرائیویٹ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ کرمچاریوں کو ورک فروم ہوم کا وکلپ دے بارش اور بجلی گرنے کا ایلرٹ دیکھتے ہوئے لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کی گئی ہے آنڈر پردیش، تمیلناڈو اور پونڈو چیری کے تٹھیا علاقوں میں آسمان میں کالے بادلوں کا گھیرا ہے کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش تو بیتے تین چاہ دنوں سے ہو ہی رہی ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ آج اور کل کا دن توفان مچونگ کے چلتے کافی بھاری رہنے والا ہے لہٰذا سرکار اور پرشاسن الارٹ ہے عام لوگوں کو ساوڈان رہنے کی سلحہ دی جا رہی ہے توفان آج تٹھ کے سمانانتر چلے گا اور کل دوپہر بیشن توفان کے روپ میں نلور اور مشلی پٹنم کے بیچ تٹھ کو پار کرے گا یعنی کی لینڈ فال کرے گا بہر سے آئے لوگوں کو فلحال توفان کے کارن چیننائی میں ہی رکنا پڑا ہے کیونکہ کئی ٹرینی بھی رد ہو چکی ہیں اور فلائٹ بھی کینسل ہیں آنڈر اور تمیلناڈو کے کئی زلوں میں توفان کا اثر پڑ سکتا ہے اسی لیے پرشاسن نے لوگوں کے رہت بچاؤ کے انتظام کر رکھے ہیں نشنے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سرکشت ٹھکانوں پر پہنچایا جا رہا ہے تمیلناڈو میں حالات بگڑنے پر رہت اور بچاؤ کے لیے NDRF کی ٹیموں کو ہی تینات رکھا گیا ہے پونڈوچیری اور آنڈر پردیش کے تٹیے زلوں میں بھی سکولوں کو بند رکھنے کا آدیش دیا گیا ہے پی ایم نرینڈر موڈی نے آنڈر کے سی ایم جگن موہن ریڈی سے فون پر حالات کے اپ ڈیٹ لیے ہے چینے میں کئی علاقوں میں صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے گھروں میں اور سڑکوں پر سب جگہ پانی ہے تیز ہوای چل رہی ہے جس کے چلتے اگلی چوبیز گھنٹے بہت بھاری ہے موڈی سرکار کی طرف سے راجہ سرکار کی ہر سمبھب مدد کی جا رہی ہے اور تفان کے چلتے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کی ہر کوشش ہو رہی ہے لیکن جس تیز رفتہ سے تفان تٹکی اور بڑھ رہا ہے اس سے اگلی چوبیز گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اسپطالوں کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے لوگوں کو سمدر سے دور رہنے کی صلحہ دی گئی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین پاکستان سے انجو واپس لوٹ آئی ہے لیکن اب اس کے واپس لوٹنے کو لے کر کئی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں وہیں انجو کے پاکستانی پتی نصر اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو وہ بھی بھارت آ سکتا ہے پاکستان سے انجو دیش لوٹ آئی ہے خوفی ایجنسیا انجو سے پوچھتاچ کر رہی ہے انجو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ملنے آئی ہے اور اگر بچے رازی ہوئے تو وہ انہیں اپنے ساتھ پاکستان لے جائے گی انجو نے نصر اللہ سے شادی کر لی تھی اور اب نصر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی ہندوستان آنے کو تیار ہے بھلے ہی اس کے لیے اسے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے دراصل نصر اللہ کو بھارت آنے پر اسی لیے جیل جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ انجو کے پاکستان چلے جانے کے بعد اس کے پہلے پتی اروند نے انجو اور اس کے پاکستانی پتی نصر اللہ کے خلاف تھانے میں ایف آیا درج کر آئی تھی اب ایسے میں اگر نصر اللہ بھارت آتا ہے تو جس تھانے میں یہ شکایت درج ہے بہاں کی پولیس اسے پوشتاج کر سکتی ہے اور اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے انجو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے حالکہ اس کے بچوں نے ہی اس سے ملنے سے انکار کر دیا انجو کو سوسائیٹی میں بھی انٹری نہیں دینے کا فیصلہ کیا گیا جہاں اس کے بچے اپنے پتا کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اب انجو کے بھارت واپس آنے کی ایک اور وجہ سامنے آئی ہے نصر اللہ نے انجو کے دعوے کی پول کھول دی ہے نصر اللہ نے بتایا ہے کہ انجو کا ویزا ختم ہو گیا تھا اور پاکستان کے ویدیش منترالے نے بار بار گوہال لگانے کے بعد بھی اسے نہیں بڑھایا لہٰذا انجو کے پاس واپس بھارت آنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا نصر اللہ نے یہ بھی امید جتائی ہے کہ انجو تین مہینے بعد پھر سے پاکستان آ جائے گی نصر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسے بھارت کا ویزا ملتا ہے تو وہ انجو کو پھر سے پاکستان واپس لینے کے لیے بھارت آ سکتا ہے بھارت آنے کے بعد اب انجو کہا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا انجو نہ تو بھیواری گئی ہے اور نہ ہی اب تک بچوں سے ملی ہے اس بیچ انجو جہاں رہتی تھی وہاں پر سرکشہ ووستہ اور بھی زیادہ کڑی کر دی گئی ہے آئی بی کی ایک ٹیم نے انجو کے بچوں سے پوشتاج بھی کی ہے انجو کی ایک پندرہ سال کی بیٹی اور چھ سال کا بیٹا ہے انجو کے پاکستان سے واپس بھارت لوٹنے کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار کی طرف سے انجو کا ویزا نہیں بڑھائے گیا جس وجہ سے انجو واپس بھارت لوٹی ہے اگر انجو کو پاکستان جانے کے لیے اور نصر اللہ کو بھارت آنے کے لیے ویزا نہیں ملتا تو وہ دبائی میں شیفٹ ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال سب کی نظر اس بات پر ہے کہ انجو بھارت میں کیا کرے گی کہاں رہے گی اور کیا وہ اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے گی بیوری ریپورٹ نیوز ایٹیم تالہ کھل گیا ہے تیجوری میں کس کے لیے کیا ہے سب کو پتا چل چکا ہے کہیں جشن تو کہیں مایوسی لیکن دونوں طرف کچھ کامن ہے تو وہ ہے منتھن کہیں ہار کو لے کر کہیں سرکار کو لے کر چند دنوں پہلے تک سرکار بنانے کے جو دعوے تھے سیٹوں کی جیت کو لے کر جو گلت تھا اس سب کا حساب تین دسمبر کو ہو گیا کسی کے دعوے پر سچ کی مہر لگی تو کسی کے دعوے ہوا ہوای سابت ہوئے مدھی پردیش اور چھاتیزگار دونوں ہی راجیوں میں جنتہ نے بی جی پی کو ستہ کی چاہ بھی سوپی ایسے میں ظاہر ہے کانگریس کو بیپکش میں بیٹھنے کی مہتی ذمہ داری مل ہی چکی ہے حالانکہ نتیجوں سے بی جی پی بھلے ہی بلیوں اچھل رہی ہو لیکن کانگریس کے دھڑے میں ابھی یہ حالات مہیں کہ اس کے گلے کے نیچے ہار اتر ہی نہیں کہہ بگاہے ہی سہی ای بی ایم کا راگ ادھر ادھر سے پھر نکلنے لگا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کورس میں یہی راگ سنائی دے لیکن پھل وقت تو منتھن کا دور شروع کرنے کی تیاری ہے مدھی پردیش میں کمالات کے اگوائی میں جو کانگریس چناؤں میں 130 سے 135 سیٹوں پر جیت کے دعوے کا دم بھر رہی تھی ویجائے رتھ تیار کر چکی تھی اس کے رتھ کو موڈی نام کی چٹان نے ایسا روکا کہ 66 سیٹوں تک آتے آتے پہیوں نے ساتھ چھوڑ دیا نتیجوں کے بعد ایک طرف پی سی سی چیف کمالات شیوراج سنگھ چوہان کو بڑھائی دینے پہنچے تو دوسری طرف منتھن کے لیے سب ہی امیدواروں کی بیچت گلال پرجاتان کے اس مقابلے میں ہم مدھی پیدیش کے مدھگاتوں کا فیصلہ سوی کار کرتے ہیں آج ویروہ دل چناتی اور آگے بھی جو ہمارا کرتبے ہیں ہم اس کرتبے پر گھٹے گئے اُدھر ٹی وی پر بڑھتی ٹیلی ہر بار بی جے بی کو جشن کا موقع دیتی رہی اور انت میں پرینام بہی آئے جس کا تاوا دکھج کر رہے تھی سب کی زبا پر موڈی میجک چڑھا ہوا تھا بھوپال سے لے کر دلی تک مٹھائی کے ڈپے بی جے بی دفتر میں گھومتے رہے اور کارکرتہ جیت پر جھومتے رہے حالانکہ اب پاس جشنے سے آگے نکل کر یہاں بھی مندھر باراتی کی ہے کیونکہ وقت چہرہ چھننے کا ہے جنتہ نے آپ کو پیار بے شمار دیا ہے اس بار ریکارڈ توڑ پیار دیا ہے جنتہ دیکھنا چاہے گی سی ایم آپ کو پردیش کی جنتہ کا پیار آسیرواد ہے اور جب تک سانس چلے گی جنتہ کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن کہاں کام کریں گے یہ میری پارٹی تیہ کرے گی ہمارا مسن تیہ کرے گا کہ کون سے کارکرتہ کو کہاں کام کر رہا ہے ادھر چھتیز گھڑ کے کانگریسی کھیمے میں بھی ہار کے بعد حال اور ملال مدھی پردیش سریخہ ہی ہے پانچ سال تک مکیا کی کامان سمحلنے والے اور پچہ ہتر پار جیت کا دعویٰ کرنے والے بھوپیش بگھیل بھلے ہی میڈیا کے سامنے نہیں آئے لیکن جنتہ کے آدیش کو سر جھکا کر سویکار کرنے کے بعد ٹوٹر پر اسطیفے کے ساتھ لکھ ڈالی وہیں مکیمنتری کی ریس میں خود کو شامل کرنے والے ٹی ای سنگ دیر اپنی ہار سے حیران ہو کر پھر سے میدان سنبھالنے کا کہہ چکے ہیں حالانکہ پرباری کماری سیلجا کہہ رہی ہیں پر انام انکول نہیں ہے اور ہم سمکشہ کریں گے ادھر بیجے پی میں جشنے کا دور اب بھی جاری ہے ساتھی بڑے چہروں کی نانا کرتے ہوئے سی ایم پت کی دعویت آلیت ہے مکیمنتری کے دھوڑ میں چھتیگڑ میں بیجے پی میں ایسا کوئی نام یا الگ پہچان یا چہرے نہیں ہیں چھتیگڑ میں سبھی کار کرتا سبھی وریش لوگ آن کی اندر چھمتا ہے اور میری جو جواب داری تھی کہ پارٹی کو بہمت ملے پارٹی کی سرکار بنے اس کام کو ہم سب لوگوں نے مل کر کیا ہے سرکار کا نیتری تو کون کریں گے یہ پارٹی کا ویدھایاک دلو جنتہ جناردہ نے بہت چھوٹا کارے کرتا ہوں پل ملا کر جنتہ اپنا مت دے چکی ہاتھنے والے سے صرف جھکا کر سویکار کر رہے ہیں تو جیتنے والے پورسی پر پھر بیراجمان ہونے کا انتظار یہی تو ہے لوکتنتر کا رنگ یہی تو ہے لوکتنتر کی خوبی جہاں صدا سرودہ جائے جنتہ کی ہی ہوتی اور منذن کے بعد جو امرت نکلے گا اس پر بھی رہے گی ہمارے نظر یہاں اگر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے مدھپدیش ہویا چھتیز گھر نتیجوں کی سب سے صحیح سٹی خبر پہنچانے میں سب سے آگے رہا میوزیٹین مدھپدیش چھتیز گھر سب سے پہلا روزان جیت کی سب سے پہلی خبر ہو مدھپدیش میں روزانوں میں بیجے پی کو پرچند بہوما کے 62 سیٹے روزانوں میں کافی بڑا ڈیفرنس ہے یہ یہ سرکار بننے کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑا سسرائی سے رہا ہے 36 گھر وہاں پر بھی کمال ہو گیا ہے وہاں پر بھارسیے جنتہ پارٹی نے بڑک پڑا دی ہے سب سے پہلے آنکھ تک پہنچا نیوزیٹین ایلیکشن نیوز پولنگ ڈے ایکزیٹ پور ایلیکشن ڈیزرز ہر جگہ سب سے پہلے سب سے سٹی نیوزیٹین مدھپدیش چھتیز گھر سب سے پہلے آنکھ سب سے پہلے آنکھ سب سے پہلا رجان نیوز ریچین پر آپ کو دیکھیں بڑی افیت آپ کو دیکھیں بہنوں کے لانلے بھائیہ لیڈنگ ٹیالی میں نظر کہ مدبردیش میں رجانوں میں بیجے پی کو پرچند بہومت سب سے بڑا سرپرائز دیرا ہے چھتیس گھڑ وہاں پر بھی کمال ہو گیا ہے وہاں پر بھارسیہ جنتہ پارٹی میں بڑک بڑا دی ہے اب ہم دیکھ رہے کہ ایک تو باسٹ سیٹے رجانوں میں کافی بڑا ڈیفرنس ہے یہ سب سے پہلا نتیجہ موسیقی پر